بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور شویبختر کے درمیان جو تنازیات چل رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان کو مکمل ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شویبختر سے نراز ہے اور شویبختر پر کیس کر دیا ہے اس کو مکمل ڈسکس کریں گے اور کس کی صحافی کا ساتھ حاصل ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تقریباً ایک ہفتے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو تین سال کی سزا سنائی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے عمر اکمل تین سال تک کسی بھی فارمیٹ میں نہیں کھیل سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر اکمل کسی بھی لیگ کا بھی حصہ نہیں بن سکتے اس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے شوئے بختر کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لائر تفضل رزوی جو ہیں وہ ایک غیر میاری بندہ ہے شوئے بختر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو لائر ہیں تفضل رزوی ان کے اندر کسی قسم کا بھی ایسا میار نہیں کہ وہ کیس کی صحیح طرح سے جانچ پر تار کر سکیں تفضل رزوی نے مجھے بھی کیس کیا تھا اور وہ مجھ سے ہار گئے تھے ان کے اندر کوئی بھی ایسی صلاحیت نہیں کہ انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں نوکری دی جا سکے شوئے بختر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی قانونی ٹیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا میار نہیں ہے کہ یہ کیس کو سٹڈی کر کے اور کیس کا صحیح بنیادوں پر فیصلہ کر سکے ان کے اس میار کے جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سے کھلالیوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی قانونی ٹیم پر تنقید کرنے کے بعد شوئے بختر پر پاکستان کے وکیلوں نے تنقید کرنا شروع کر دی اور کہا کہ آپ نے پاکستان کے وکیلوں پر تنقید کی ہے جس کے بعد شوئے بختر نے اپنا تفصیل سے بیان جاری کی اور کہا کہ میں وکیلوں کی عزت کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی وکیل تھے شوئے بختر کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان میں دو گروپ بن گئے ایک جو پی سی بی اور وکیلوں کے ساتھ ٹھہرے تھے دوسرا شوئے بختر کے ساتھ ٹھہرے تھے شوئے بختر کے ساتھ سلیم صحافی اقرار الحسن یونس خان اور پاکستان کے بہت سے کھلالی جو شوئے بختر کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویرات کولی بھی شوئے بختر کا ساتھ دے رہے تھے سلیم صحافی سید اقرار الحسن بریشتر امرین قریج سمید پاکستان کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شوئے بختر کا ساتھ دیتے ہوئے پی سی بی سی اپیل کی ہے کہ وہ شوئے بختر کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلالی یونس خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاس بلر شوئے بختر کا حمایت کرنے کا اعلان کیا اور محمد یوسیف نے دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ معاملہ فام و تفہیم سے حل کریں اس بحث مباعثے میں آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں کیا آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاس بلر شوئے بختر کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان کرکٹ بوٹی قانونی ٹیم کے ساتھ ہیں اپنی رائے سے کمیٹ بار میں ہمیں ضرور اگھا کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ